پیپلز پارٹی راہنما خرشید شاہ نے سپریم کورٹ سے درخواست زمانت واپس لے لی ہے خرشید شاہ ہارڈ شیپ اور ٹرائل میں تاخیر کی بنیاد پر ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے سپریم کورٹ کی مسلسل تیسرے روز بھی نیپ کی سرزنش کیا تفتیشی آفیسر کو معلوم ہے کہ زمنی ریفرنس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جفتیس سردار تارک کا استفسار ریمارکس دیئے زمنی ریفرنس کا مطلب ہے فرد جنب دوبارہ آئید ہوگی فرد جنب دوبارہ لگی تو اثر انو ٹرائل ہوگا دو سال بعد اثر انو ٹرائل کا مطلب ہے کہ ہارڈ شیپ نقطے پر زمانت پک کی لگتا ہے نیپ ملجموں کی ملی بھگت سے سب کچھ کرتا ہے نیپ کا مقصد ملجموں کو فائدہ پہنچانا ہے کورشید شاہ کو سپریم کورٹ سے فوری ریلیف نہ مل سکا پیپلز پارٹی رہنما نے اپنی درخواست زمانت واپس لے لی سپریم کورٹ نے درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی عدالت میں نیپ کی مسلسل تیسرے روز بھی سردنش ہوئی جسٹس سردار تارک نے ریمارکس دیئے کہ نیپ کے مطابق تحقیقات جاری ہیں اور زمنی ریفرنس آئے گا کیا تفتیشی افسر کو معلوم ہے کہ زمنی ریفرنس کا نتیجہ کیا ہوگا تفتیشی افسر نے جواب دیا کہ تفتیش مکمل ہو چکی ہے زمنی ریفرنس جلد دائر ہو جائے گا جسٹس سردار تارک نے ریمارکس دیئے کہ زمنی ریفرنس کا مطلب ہے فرد جرم دوبارہ آئید ہوگی فرد جرم دوبارہ آئید ہوئی تو اثر نو ٹرائل ہوگا دو سال بعد اثر نو ٹرائل کا مطلب ہے کہ ہارڈشپ نکتے پر زمانت پکی لگتا ہے نیپ ملزمان کی ملی بھکت سے سب کچھ کرتا ہے نیپ کے ان اتنامات کا مقصد ملزمان کو فائدہ پہنچانا ہے پرشید شاہ اب ہارڈشپ اور ٹرائل میں تاخیر کی بنیاد پر سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے